یہ ویڈیو تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں پہلے وہ جو آج یا آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیٹ سے پیسے کمان چکے ہیں لیکن وہ ان پیسوں کو اپنی جیب تک پرانسفر نہیں کر رہے کیونکہ ان کو طریقہ نہیں آتا تیسرے وہ جو اکثر ہمارے چینل علباری زون پر نیچے کمنٹ کرتے ہیں سر آپ بتائیے نا کہ پینئر کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پینئر کا اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں بنتا تو جناب آج آپ کے سامنے لائیو پریکٹیکلی فیریفائیڈ پینئر کا اکاؤنٹ بنا کے دکھاؤں گا کیسے بنتا ہے پریقہ کیا ہے سٹپس کون سے ہیں جاننے کے لیے چلیے میرے ساتھ ویڈیو کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل علباری زون پر خوش آمد دید اور شہباز حمد کی طرف سے السلام علیکم دوستو آج آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ علباری زون پر تقریباً بارہ سو سے زیادہ آن لائن ارننگ کی ویڈیو آپ کے لیے بنائی جا چکی ہیں اکثر آپ نیچے کمنٹ کرتے تھے سر ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کیا ہے پیسے کمائے ہیں سر یہ تو بتا دے کہ ان پیسوں کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے سر ہمارے پاس کوئی اثنٹک ویڈ نہیں ہے کوئی ایسا سورچ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ سے پیسے اپنی جیم میں ٹرانسفر کر سکیں مجھے تو یہ تھا کہ اتنا آپ کام خود بھی کر سکتے ہو بٹ کوئی بات نہیں نو پرابلم ابھی آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین پہ آرام سے تسلی سے سٹیپ ون سے شروع ہو کے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا جو ابھی انٹرنیٹ کے وارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آپ کو بالکل نہیں پتا تو پریشان نہیں ہونا آج آپ میرے ساتھ پینئر کا اکاؤنٹ بنائیں گے ڈیٹیل سے بنائیں گے بلکہ اتنی آسانی سے آپ سیکھیں گے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی پینئر کا اکاؤنٹ بنانا سکھا سکتے ہیں تو جناب چلیے شروع کرتے ہیں اور ہم اپنے سفر شروع کرتے ہیں پریکٹیکل کا اور پریکٹیکل کرنے کے لیے چلتے ہیں دوستو کمپیوٹر سکرین کی طرف سٹیپ بان میں دوستو ہم آ چکے ہیں گوگل پہ اور گوگل پہ ہم نے لکھنا ہے اساسازون اے ایس اے ایس اے زیڈ او این ڈاٹ کوم اساسازون ڈاٹ کوم ہم نے لکھا جب ہم نے گوگل پہ اساسازون ڈاٹ کوم لکھا ہمارے سامنے آیا اساسازون لن ٹو لیڈ اور جناب اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے میں نے کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے فورن بعد اساسازون ڈاٹ کام ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے کیوں اوپن ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے دوستو اس کے دو مقصد ہیں آپ کے سامنے ایک ایسا پلیٹ فرم شیئر کرنا جہاں پہ آپ کے سامنے آن لائن ارننگ کے دو سو تین سو سے زیادہ آرٹیکل پبرش ہو چکے ہیں اگر آپ ریٹن میں پڑھ کے ریڈ کر کے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لئے پلیٹ فرم دی بیسٹ ہے اور بات کریں اگر پینئر کی تو اس کے لئے آپ یہاں سرچ باکس پہ آئیں گے سرچ باکس پہ آپ لکھیں گے پی اے وائی ڈبل ای آر اور انٹرپیس کر دیں گے جب آپ نے انٹرپیس کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا لنک آ جائے گا جو کہ پینئر کو ریپریزنٹ کرے گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے لنک آیا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پینئر کے بارے میں ڈیٹیل آرٹیکل آپ کو نظر آ جائے گا آپ چاہو تو پینئر کے بارے میں مکمل آرٹیکل پڑھ سکتے ہو جو آپ کو بہت ڈیٹیل جانکاری دے گا اور اس کے بعد دوستو آپ تھوڑا تھا نیشی آئیے گا یہاں پہ آپ اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جیسے اگزامپل کے طور پر یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ویریفی آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے جناب اپنے سٹور کو نیویگیٹ کے سکھ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جاہو تو آپ ڈیریکٹ یہاں کلک کھیر کے اوپر کلک کر کے آپ پینئر کی ویب شیٹ پہ بھی جا سکتے ہو تو جناب میں نے کلک کھیر کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد ہم پینئر کی ویب شیٹ پہ آ گئے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کریئٹ اکاؤنٹ اور لاؤگن لاؤگن ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہوا ہے اور کریئٹ اکاؤنٹ ان دوستوں کے لیے ہے جو ابھی نیا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اور آپ تو جناب ہم نے سب سے پہلے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیا اور کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے تین سٹیپ سٹیپ 1 سٹیپ 2 اور سٹیپ 3 دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے اب سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری آ چکے ہیں اور سٹیپ ون جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں پہ ہے کہ یور ای میل یہاں پہ آپ اپنا وہ ای میل اڈریس انٹر کرو گے جو کہ چل رہا ہے جو ایکٹیو ہے جو اکسر اپیوز کرتے ہیں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایک ایک سٹیپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ اپنا ای میل اڈریس انٹر کرتا ہوں دوستو ای میل اڈریس میں نے لکھ لیا اور جیسے ہی میں نے ای میل اڈریس لکھا کچھ چینج آیا ہے چینج کیا ہے ای میل اڈریس کے سامنے ایک ٹک نظر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ای میل اڈریس آپ نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کریکٹ ہے اور چل رہا ہے ایکٹیو ہے اس کے نیچے جو کریئٹ اکاؤنٹ تھا وہ گرین کلر کا ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو ای میل اڈریس لکھنا تھا وہ لکھ دیا اب آپ کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں لو دوستو میں نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے جب میں نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کیا تو اب میرے سامنے کچھ چینج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے چیک یور ای میل اور انٹر کنفرمیشن کورڈ اپنا ای میل چیک کرو جو ای میل آپ نے یہاں انٹر کیا تھا اس ای میل پہ ہم نے ایک کورڈ سنڈ کیا ہے وہ کورڈ ای میل اوپن کر کے چیک کرو اور اس کو یہاں پہ لکھ دو دوستو جو مجھے کورڈ آیا تھا میں نے ای میل میں چیک کیا اور اس کو یہاں پہ لکھا جب میں نے کورڈ لکھا پھر اس کے سامنے گرین کلر میں ٹک کا نشان آیا اس کا مطلب یہ ہے وہ کورڈ ٹھیک لکھا گیا ہے اس کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ آیا اور اب میں کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کروں گا ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں نیچے ہے continue without confirmation آپ چاہو تو بغیر کورڈ کے ہی آپ اس طرح سے کاؤنٹ بنا سکتے ہو لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا بہت امپورٹنٹ ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے اوکے جی آپ میں کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں جب میں نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کیا تو کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب میرے کورڈ کی ویریفکیشن ہو رہی ہے اگر میرا کورڈ ٹھیک ہے تو دیکھیں میں سٹیپ ٹو پہ آ چکا ہوں جب میں سٹیپ ٹو پہ آیا تو میرے سامنے دو چیزے ہیں ایک ہے پاسورڈ دوسرا ریپیٹ پاسورڈ تیسرا سیکرٹ کورڈ چوتھا اکاؤنٹ نمبر اب یہاں پہ ہمارے سامنے پاسورڈ اور جو ریپیٹ پاسورڈ ہے یہ وہ پاسورڈ ہے جو پیئر نے ہمیں دیا ہے کہ آپ اس پاسورڈ کو یوز کر سکتے ہو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر سکتے ہو میں اس کو چینج کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے ایک ایسا پاسورڈ اچھا لگتا ہے جو سٹرانگ بھی ہے اور مجھے یاد رکھنے میں بھی آسانی ہے اور میں اس پاسورڈ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں نے اس کو لکھ دیا اس کے بعد اسی پاسورڈ کو یہاں پہ میں دوبارہ لکھتا ہوں اور اسی پاسورڈ کو میں نے دوبارہ لکھ دیا اب آپ کہیں گے سر آپ بھی ہمیں کچھ ایسا پاسورڈ بتائیے جو آسان بھی ہو سٹرانگ بھی ہو اور کسی کو یاد رکھنے میں بھی مشکل ہو صرف مجھے ہی یاد رہے چلیں میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں آپ ایسا کرو جو بھی پاسورٹ لکھو اس میں اے سے لے کر زی تک اے سے لے کر زی تک چھوٹی اور بڑی اے بی سی دونوں کو شامل کرو اس کے بعد زیرو سے لے کر نائن تک جو ڈیجٹ ہیں ان میں سے بھی کچھ ڈیجٹ شامل کر لو اور اس کے بعد جو آپ کے پاس سپیشل کریکٹر ہیں جیسے ڈالر شائن ہے ہیشٹیک ہے ڈاٹ ہے انڈر سکور ہے ایڈ دا ریٹ ہے ان کو بھی اب شامل کر کے ان تینوں چاروں طرح کے کمبینیشن کو ملا کے جب آپ پاسورٹ بناوگے تو آپ کا پاسورٹ سٹرانگ بھی رہے گا اور آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی اس کے بعد دوستو نیچے یہ سیکرٹ کورڈ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس کو آپ کسی ڈائری میں نوٹ کر لو تو دوستو میں اس ساری انفرمیشن کو اپنے یہاں پر ڈائری میں نوٹ کر رہا ہوں نمبر ون میں تو آپ سے کہوں گا پاسورٹ بھی نوٹ کر لیں پاسورٹ نوٹ کرنے کے بعد آپ جو سیکرٹ کورڈ ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں میں یہاں آپ کے سامنے سیکرٹ کورڈ بھی نوٹ کر رہا ہوں اس کے بعد جو آپ کا اکاؤنٹ نیم ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ نیم ہے آپ نے سب کو بتانا ہے ہر جگہ پہ لکھنا ہے اسی اکاؤنٹ نیم پہ آپ کو پیسے آیا کریں گے جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا یہ اکاؤنٹ نیم ہوگا جو یہاں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے P11026 اس طرح سے یہ سارا آپ کا اکاؤنٹ نیم ہے یہ نوٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈائری بند کر رہا ہو اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے لو دوستو میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دیا نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم آئے ہیں سٹیپ تھری پہ یہاں پہ ہے آپ کا نیم یہاں ہم اپنا نام لکھیں گے یہاں میں نے فرد کیجئے اپنا نام لکھا اس کے بعد لاسٹ نیم جی اب میں اپنے نام کا آخر حصہ لکھوں گا جیسے پہلا نام تھا شہباز لاسٹ نیم تھا احمد اور اس کے نیچے ہے کنٹری یہاں پہ لوگوں کو اکثر مشکل آتی ہے سر اس لسٹ میں تو پاکستان ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ ملائشہ سلک کر لو انڈونیشہ سلک کر لو جرمن سلک کر لو یو ایس سلک کر لو مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم نے ایک ہزار ڈالر پار ڈے ٹرانسفر کرنا ہو اگر آپ ایک ہزار ڈالر سے کم اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہو تو آپ یہاں سے کوئی بھی کنٹری سلک کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں دوستو یہاں پہ اگزامپل کے طور پر کوئی بھی کنٹری سلک کر لیتا ہوں فرد کیجئے میں نے یہاں پہ برازیل سلک کیا اور اس کے بعد ڈن پہ کلک کر دیا یہاں پہ نیم لاسٹ نیم کنٹری سلک کرنے کے بعد میں نے ڈن پہ کلک کیا اور ڈن پہ کلک کرنے کے بعد میرا تقریباً اکاؤنٹ بنانے کا یہاں پہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اب میں جاؤں گا اپنے ڈیش بورٹ پہ اور وہاں پہ اپنی تھوڑ اسی پروفائل کو مکمل کروں گا اس اکاؤنٹ کو ویریفی کروں گا اور یہ مکمل ہو جائے گا دوستو ڈیش بورٹ ہمارا سامنے آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ساری ڈیٹیئر موجود ہے یہ آپ کو لاغن ہے مطلب آپ کا اکاؤنٹ نیم اس کے بعد پاسفورٹ اس کے بعد جو آپ نے ایمیل ایڈس انٹر کیا اور آپ کا سیکرٹ کورڈ جو میں نے آپ کو ڈائرے میں لکھنے کا کہا تھا اور اس کے ساتھ ماسٹر کی ہے جو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھی فیزیلیٹی ہے آپ ان کو لکھ لیں بہت اچھی بات ہے یا پھر آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر شکتے ہیں آپ کے یہاں پہ سامنے ڈاؤنلوڈ ٹیکسٹ فائل ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جس میں آپ کی ساری انفرمیشن موجود ہوگی آپ اس فائل کو کسی بھی جگہ پہ سیو کر شکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ساری شورٹ سمڈی آپ کے پاس آ جائے گی تو دوستو یہاں پہ اب اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کا سوال آتا ہے یہاں پہ اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ اس کے علاوہ یہاں پہ دوسرا طریقہ ہے آپ یہاں اکاؤنٹ نمبر پہ جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ ویریفکیشن کے نیچے نو آ رہا ہے یہاں گو پہ کلک کرو گے تو آپ ویریفکیشن والے پیج پہ چلے جاؤ گئے دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں آپ یہاں گو پہ کلک کرو یا پھر نوٹ ویریفکیشن پہ کلک کرو تو میں آپ کو یہاں گو پہ کلک کرنے کو کہوں گا گو پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے اس پیج پہ جہاں پہ ہم نے اکاؤنٹ کو ویریفکی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی اکاؤنٹ ٹائپ پرسنل ہے آپ کا نیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برت ایڈ کرنی ہے اوکے جی یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ آف برت ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کنٹری اوریڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے گو نیکش پہ کلک کرنا ہے میں نے ڈیٹ آف برت کو یہاں پہ ایڈ کر دیا کنٹری پہلے ہی لکھا تھا گو نیکش پہ کلک کیا گو نیکش پہ کلک کرنے کے بعد ویریفکیشن کا پیج ہمارے سامنے آیا ہے پہلے یہاں پہ لکھا ہے ای میل اس کے بعد موبائل نمبر والا خانہ خالی ہے ٹیلی گرام والا خالی ہے نیک ان چیٹ یہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو دو آپ کے پاس خانے خالی ہیں باکس خالی ہیں ایک موبائل نمبر اور ایک ٹیلی گرام ٹیلی گرام کو چھوڑ دیجئے یہاں پہ آپ انٹرنیشنل فارمٹ میں اپنا موبائل نمبر لکھ دیجئے جیسے پلاس نائن اس کے بعد آپ کا نیٹورک کا کوڈ اور اس کے بعد آپ کا اپنا موبائل نمبر جیسے میں نے یہاں پہ لکھا پلاس نائن ٹو ٹری اس کے بعد ون زیرو اور اس کے بعد میرا اپنا موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ اوکے پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ گو نیکس پہ کلک کریں گے میں نے گو نیکس پہ کلک کیا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کال کر رہے ہیں لیکن آپ کو کال یہاں پہ نہیں آتی اس لیے آپ نے اس کو کراس کر دینا ہے کراس کرنے کے بعد آپ کے سمنے پیج آئے گا جس میں آپ سے دو چیزیں ڈیمانڈ کی جائیں گی جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا چوز یور ڈاکومنٹ ٹائپ پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیونگ لیسنز جی دوستو چوز فائل پہ کلک کرنے کے بعد پہلے میں اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ شائیڈ یہاں پہ لگاؤں گا اس کے بعد بیک شائیڈ لگاؤں گا فرنٹ شائیڈ میں نے یہاں پہ لگا دی اس کے بعد چوز فائل مطلب بیک شائیڈ کے لیے آپ دوسری فائل سلک کریں گے تو یہاں پہ جو بلو کلر میں چوز فائل ہے اس کے اوپر کلک کیا اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی یہاں پہ بیک شائیڈ اپلوڈ کر دوں گا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بیک شائیڈ اپلوڈ کی جو دونوں سائیڈ یہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہیں جو آپ کو یہاں پہ بلو کلر نظر آ رہا تھا وہ اب گرین ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہے اپلوڈ یور پروف آف ایڈریس پروف آف ایڈریس پہ آپ کیا دیں گے آپ اپنے بجلی کا بل یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں گیس کا بل اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کا بل اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوگا اور دوستو اس کے علاوہ آپ چاہو تو آپ بینک سٹریٹمنٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے اور یہاں میں چوز فائل پہ کلک کرتا ہوں اور اپنا کوئی بھی بل یہاں پہ میں اپلوڈ کیے دیتا ہوں لو دوستو یہ بھی میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا اب یہاں پہ میں نے تین قسم کا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہے ایک اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائٹ دوسری اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائٹ اور تیسری اپنے ایڈریس پروف میں اپنا کوئی بھی بل کرنے کے بعد آپ سمیٹ فار ویریفکیشن کو پر کلک کریں گے جب میں نے سمیٹ فار ویریفکیشن کو پر کلک کیا تو یہاں پہ آیا یہاں پہ آپ نے جو بھی یہاں پہ ڈیٹا اپلوڈ کیا ہے اس کو تین ورکنگ دے تک ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کے اکاؤنٹ کو اپرووڈ کریں گے فرض کیا جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا تو اس دن تھا سیٹرڈے اب سیٹرڈے کو اکاؤنٹ بنایا اس کے بعد آگیا سنڈے تو سنڈے کا دن کاؤنٹ نہیں ہوگا سیٹرڈے منڈے اور ٹیوزڈے اس طرح آپ کے تین دن ورکنگ اکاؤنٹ ہوں گے جو چھٹی کا دن ہوگا اس کو نہیں گینا جائے گا تو یہاں تک دوستو ہم نے آپ کے سامنے اکاؤنٹ بنایا ویریفکیشن کے لیے ڈیٹا اپلوڈ کیا تو امید ہے کہ جیسے ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہوا تھا اسی طرح آپ کا بھی ہو جائے گا اس کے بعد نیسٹ سیپ میں آتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کو پیئر میں کیسے منگوانا ہے یا پیئر سے پیمنٹ کو کیسے سنڈ کرنا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ڈیٹیل میں بنائیں گے یہ ویڈیو کیسے لگی اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملیں گے دوستو اب نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امار